اور یہاں باکو دکھاتا آپریشن جھولا چھاپ شہر شہر جھولا چھاپ ڈاکٹر مریضوں کی جان کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ہر شہر میں یہ جھولا چھاپ علاج کے نام پر موٹی رقم اٹھتے ہیں اور پھر غلط علاج کر مریض کو موت کے نین بھی سلا دیتے ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر ہم چھے شہروں کے تصویریں دکھانے جا رہے ہیں یہ دیکھئے تصویریں اوناو للدپور دیوریا فارقباد اور مظفر نگر کلاوہ حمیرپور کہ یہ تصویریں ہر جگہ ان فرضی ڈاکٹروں کی دکان چل رہی ہے ایسے آوائد اسپتالوں اور فرضی ڈاکٹر کے خلاف سی ارتردیش ارترکھن کا آپریشن جھولا چھاپ جاری ہے جس میں فرضی ڈاکٹر بے نقاب ہوں گے تو ہمارا خاص یہ آپریشن ہے جو فرضی ڈاکٹروں کے خلاف جاری ہے ہم آپ کو ایک ایک زلے کی تصویریں دکھانے جا رہے ہیں پیلی بیٹ میں ڈاکٹروں کا مکڑ جاری ہے ایک ٹیم نے بلسندہ تھانا شتر کا جائزہ لیا ایتران کئی چوکانے والے خلا سے ہوئے دراصل جھولا چھاپ ڈاکٹر بنا کسی ڈگری کے دھڑلے سے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں دواؤں کے ساتھ ہی یہ مریض کو انجیکشن بھی لگاتے ہیں ساتھ ہی ڈرب بھی چڑھاتے ہیں حالانکہ زلے کی سی ایم او ایسے جھولا چھاپ پر لگاتار کارروائی کی بات کہہ رہے ہیں مہار سے بھوٹو کہلو تو ہی یاد رہے گی کہیں سے بھی گپت سوچنا جب ہمیں پرابت ہوتی ہے کہ فلا گاؤں میں کوئی جھولا چھاپ بیٹھے ہیں پتکال ہماری ٹیم جا کے اس پر ایکشن لیتی ہے اسے بند کرتی ہے اسے فلا کاروائی کرتی ہے اور بگت دنوں میں ہی لگاتا کوئی دن ایسا جا رہا ہے جب کاروائی نہ ہو رہی ہو یہ لوگ گاؤں دیہات میں بھولے بھالے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انہیں بند کرتے رہیں اور عام جن مانت سے ہماری یہی اپیل رہے گی کہ اس طرح کے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو ہمارے شاسکی ہیں یہ ساتھ سنسطان ہے وہاں جا کے نشور سویدہ کا لاب لیں اور اپنا پیسہ بچائیں اپنا سواس چھی کر تو پیلی رویٹ میں بھی جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی بھرمار ہے جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے کلینک پر تعلہ بھی جڑا گیا ہے یہاں پر بھولے بھالے مریض پہنچتے ہیں اپنی جان بھی گوا دیتے ہیں کئی معاملوں میں کیونکہ انہیں بہتر علاج ملنے کی سرکاری اسپتالوں میں بھی سویدہ نہیں ہوتی ہے اور یہ کہہ کر کے وہ ان جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں ازر کازگنج میں سیکھڑوں کی سنکھیا میں جھولا چھاپ ڈاکٹر لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں سی بیڈیا کی ٹیپ نے ریالٹی ٹرسٹ کیا ہے بینہ ڈگری کے یہ دھڑھلے سے علاج کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا ڈیٹو کہاں کی نواز ہی ہے آپ اپنا اسپتالی کلینک چلا رہے ہیں کیا ڈگری ہے آپ کے پاس سی ایم ایس ایڈی سی ایم ایس ایڈی یہ اس سے مریجوں کو دیکھتا سکتے نہیں جنرل پرپس کر جاتا ہے پرپس کر جاتا ہے آپ آپ کو بتا جولا چاپ ڈاکٹروں کی وجہد کتنے لوگوں کی جان جاتاکی ہے آپ انجکشن بھی لگاتے ہیں بوتل بھی چڑھاتے ہیں نہیں بیٹنے لکے آتا ہے کب سے یہ چل دا گیا آپ یہ جلدی کتنے مہینوں کو سات اٹھ مہینوں کو دیکھیں یہ دکٹر صاحب ہے ان کا کہنا ہے سات اٹھ مہینوں کو گئے اور دیکھئے یہ دکٹر صاحب بہر کے رہنے والے یہ یہ دوائیاں ہیں ان کی دوائیاں ہیں چار سکتے ہیں بورڈ میں لکھائیں گے اور یہاں پر ایک ملیج لیٹے ہوئے ہیں اور ملیج کا باقی ہے یہ دکٹر صاحب علاج کر رہے ہیں دیکھئے دکٹر ملیج انکل کیا نام ہے آپ کا جے پکاس کیا ہوگئے آپ کو سات اٹھ ملیج لگتا ہے نسائے دکٹر صاحب علاج کر رہے ہیں دکٹر صاحب علاج کر رہے ہیں وہ تر چڑھائی آ رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ جھولا شاہب دکٹر ہے تو کیا مجبوری ہے آپ کی ان لوگوں سے علاج کر رہے ہیں پھائیدہ منتہ تو کرا پہ پتہ ہے پتہ ہے ان جیسے دکٹروں کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان جانتے ہیں یہ پاس کوئی ڈگری نہیں ہے جان جائر جانوار تو چلو یہ ہم تو کئی اوپر دوائے لے سکیس ہم تو بھائیدہ من جاتا ہے یہ بتائیے آپ کلینک چلا رہے ہیں ڈکٹری کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا ڈگری ہے آپ بتائیں تو کئی ہم ایک ریالٹی چیک کر رہے ہیں جھتے ڈکٹر ہیں جھولا شاہب ڈکٹر جھولا شاہب ڈکٹروں کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا نام ہے اور آپ کے پاس کیا ڈگری ہے مہارا اچھا کیا ڈگری ہے یا ایسے اس سے مریضوں کی انجیکشن بہت ہوتا نہیں لگا اچھا یہ تو جھولا شاہب کی سیوڑی میں آتا ہے جو بھی آتا ہوتا حمیر پور ظلے میں سواست محکمے کی لاکھ کوٹششوں کے بعد بھی بینہ ڈگری کے مریضوں کا علاج کرنے والے جھولا شاہب ڈاکٹروں پر لگام نہیں لگ پا رہی ہے زی ویڈیا کی ٹیب نے ریالیٹی ٹیسٹ یہاں بھی کیا ہم اس سمیں موجود ہیں فیلہ مکشال ہے کہ سہر کے کلینک میں جہاں پر ڈاکٹر ساب موجود ہیں وہ ڈاکٹروں کا علاج کر رہے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس ڈگری ہے اور کس طائب کے پیسنٹ آتے ہیں ڈاکٹر ساب کیا نام ہے آپ ڈاکٹر بیرن کوہاں سچان ہے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈیمازیوں کا سیجن چلا ہے کس پرکار کی کیسے آتے ہیں اور کس کی کیسے اب یہ تو کیسے کی بارے میں نہ بتا پا ہوں گے لیکن جنرل میں جو ہے وائرل یادہ چلا ہے آپ کے پاس کیا ڈگری ہے کس طائب کے کیسے دیکھے جاتے ہیں ڈی ایم ایس جنرل پیشنٹ جنرل پیشنٹ ڈاکٹر ساب انہوں نے بتایا کہ جو سیجن چلا ہے جو جنرل کیسے آتے ہیں وہ کیسے سن کے دورہ دیکھے جاتے ہیں صدیق کمار جی میڈیا ڈاکٹر نے دیوریا جنپد میں جی میڈیا کی ٹیم نے آپریشن جھولا چھاپ کے تعد پرتال کی تو حیران کرنے والی تصویریں سامنے آئیں کہیں لکڑی کی گھنٹی میں تو کہیں دکان میں یہاں جھولا چھاپ ڈاکٹر نے اپنی ڈیسپنسری کھول رکھی ہے اور ڈن بھر میں سو سے ڈیڑھ سو مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں دیوریا جنپد کے رہن بھروں سے چھوڑھائے پر اپنا کلنیس لاتے ہیں ان سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب بینہ ڈگری کے علاج کیسے ہوتا ہے تمام ان سے جانکاریاں لیں گے تو ڈاکٹر صاحب بینہ ڈگری کے علاج کیسے کرتے ہیں علاج تو سر نہیں کرتے لیکھ فاسٹڈ کرتا ہوں کسی کو بپ آئی او بپ چیک کرنا ہو سو یہی سازشان دینا کیا کرنا ہے بس اوٹ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کسی کو پیٹ جھرائے خورک دوا بس دس سال دس سال دس سال بھی اس کے دو چار پانچ دن میں سو ڈیڑھ سو دو سو تین سو یہی ہم لوگ کا پریکٹیس ہے سر ڈاکٹر صاحب کو کہنا تھا دن بھر میں سو س لے کر ڈیڑھ سو دو سو تک مریضوں کو دیکھ لیتے ہیں اور سامان مریضوں کو آتے ہیں بلیٹ پیسر ہائی ہو کسی کو کسی درد ہو اس کا علاج ایڈاپٹس آپ کرتے ہیں تریپوریس مطر باتھی ڈی میڈیا دیو مریض دیکھیں پچھلے مہینے سے ہم نے ایک ابھیان شروع کیا تھا جس میں ایک ٹیم گٹھت کی گئی تھی سممدھت اسڈی ایم کی ادھیاکشتہ میں اور ہمارے ایم آئی سی بھی اس کے پارٹ ہیں تو اس کے اوپر برہت کاروائی اس جنپد میں کی گئی ہے دو سو چھیتر سنسطانوں کی جانچ کی گئی تھی جس میں ایک سو اٹھانوے سنسطانوں میں جس میں کچھ کمی پائی گئی ان کو نوٹس دیا گیا اور چوالی سنسطان یہ سنسطان ہے جس میں گلت کام ہو رہا تھا یا سرجریہ کی جاری تھی وہ سیل کیے گئے ہیں یا جس میں جو ڈاکٹر کی جو کوالیفیکیشن تھی وہ اویلیبل نہیں تھا اور اس ابھیان کو اس مہینے بھی ہمارے دوارہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ یہ سب ہی اس طرح کے کام رکھیں